پھر یہ ودیارتی ہو appeals آپ کو پچھلی ویڈیو میں مینسورے سنہ آپ latitude کی الگبرا آپ کا ڈھارا نمبر کی میرا کاؤڈینٹ آپ کے پانچ نمبر کی کی توکڑ میں تھی آپ کے وارہ نمبر کی ریل نمبر آپ کے پانچ نمبر کی یونٹ بای یونٹ ہی نمبر آپ کو قرار رہے ہیں شنگ، خیانک کی یہاں آپ کے دس نمبر کی ہم آپ کو یونٹ بای یونٹ کرا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو تین کلاس کا ٹوٹل لے دیتے رہیں گے ٹوٹل امپورٹنٹ دیتے رہیں گے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں سمجھتے رہیں آرام سے گھر بیٹے بیٹے چاہ بیتے رہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں گیان پر آپ کرتے رہیں اب جرہ دھیان دیجئے سو آپ کے سامنے کوششن ہے یہ کوششن آپ کا شانگھانگ کی یونٹ سے ریلیٹڈ ہے سمبندت ہے جو آپ کا ایکزام میں دس نمبر کی آئے گی جرہ دھیان دیں جو آپ کا ایکزام میں ماد سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کا سنگھانگ کی یونٹ میں یہ پارٹ یا لیسن ہے دیکھیں جرہا اپنے کوششن کو دس قومہ بیس قومہ پندرہ قومہ پانچ قومہ جیرو کا سمانترماد گیات کرو اب آپ دیکھیں اپنا سوطر یا فارمولا سمانترماد برابر کیا ہوتا ہے سگما ایکز بٹے ہیں یہاں پر جو الٹا تین دکھ رہا یہ آپ کو سگما ہے ہم نے لکھ بھی رکھا ہے یہاں پر سگما ایکز کو کیا کہتے ہیں پدوں کا یوگ اور این کو کیا کہتے ہیں پدوں کی شنکھیا فارمولا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کرایا وہ ہی ہے کہ بل آپ کو کنیفیوز نہ ہو اس لیے ہم نے ایسا لکھ دیا ہے کیونکہ بچے کنیفیوز رہتے ہیں گیس پیبر میں دیکھ لیا یا گیڈ میں دیکھ لیا یا کتاب میں دیکھ لیا تو کنیفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں سر نے کیا کر رہا اس میں کیا ہے تو دونوں یہ کی ہیں آپ پریشان نہ ہو دیکھیں آگے سلوشن میں سگما ایکز جو بھی آپ کے پد ہیں ان کو آپ جوڑیں گے تو ہم نے جوڑ بھی رکھا ہے دس پلس بیس پلس پندرہ پلس مانچ پلس جیرو بٹے پانچوں کی پدوں کی سنکھیا کیا ہے آپ کی پانچ ہے جب کو جوڑیں گے تو کیا مل جائے گا آپ کو پچاس جب آپ اس کو کٹیں گے تو پانچ دھام پچاس تو آپ کا کیا آگیا دس یہ آپ کا کیا آگیا سمانتر ماد سمانتر ماد آپ بھی دیکھتے رہیں سمجھتے رہیں اگر آپ بھی ویڈیو صحیح و سا ٹھیک لگتی ہے تو سب اسکرائب پرنا نہ بھولیں